بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو یہ کیر کا پودا ہے اسے کریر بھی بولتے ہیں اور کری بھی بولتے ہیں اور کیری بھی بولتے ہیں اس کے مطلق انفرمیشن دوں گا یہ ایسا پودا ہے جس کے پتے نہیں آتے اس کے پتے نہیں آتے اس طرح اس کی تنہ ہے یہ کم کم سو سال پرانے درخت ہیں ان کی بہت عمر ہوتی ہے یہ حکمت میں بڑا معروف قرمشہ درخت ہے حکیم لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں یہ سراؤں جنگلوں میں پایا جاتا ہے پہلے اس پہ اس طرح کے پھول لگتے ہیں پھر اس پہ جو پھال لگتا ہے ان کو ہم پنجابی میں ڈیلے بولتے ہیں تو ڈیلوں کا چار جو ہے بہت مزیدار ہوتا ہے ڈیلوں کا چار حکیم لوگ کہتے ہیں اگر پانچ ہزار پے کلو بھی ملے تو لے لو یعنی اس کے اتنے فائد ہیں اس کا چار ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس پہ پھل لگے گا ابھی یہ سٹارٹ ہویا ہے پھول لگے ہیں کچھ ہی عرصے بعد اب اس پہ پھل لگنے والا ہے اس طرح کا پھل لگے گا یہ والا ہے اس کا جو چار ڈالنے ہیں یہ پھلو توڑ کے اس کو دھولیں پھر اس کو لنگری میں ڈال کے سوٹے کے ساتھ کوٹ لیں یا کپڑے میں ڈال کے کسی چیز سے کوٹ کر ٹکڑے کر لیں پھر اس کو نمک مرچ مسالے لگا کے حلدی وغیرہ جو بھی آپ دوسرے چار میں ڈالتے ہیں تو تیل میں ڈال لیں تو تقریباً پندرہ بیس دن کے بعد چار آپ کا ریڈی ہو جائے گا اس کا اثر بڑا گرم ہوتا ہے یہ گرم تحصیر رکھتا ہے جوڑوں کے جتنے بھی درد ہیں گھٹنوں کا درد ہے یا سوجن ہے پاؤں پہ یہ چار کھانے سے فیدہ ہوگا اس کے سائے میں بیٹھنے والے لوگ بڑے نرم طبیعت ہوتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں پہلے دور میں لوگ خصوصاً اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے تو یہ بھی ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں خاتا ہوں آپ کو میں اس پہ بیلیں جو ہیں وہ چڑی ہوئی ہیں اس کو اگر کار دیا جائے تو یہ نیچے سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں بڑی دیر بعد یہ بڑھتا ہے تو ہمارے گاؤں میں جنگل میں جو رکھ پبی سرکار ہے کھاریاں اس میں بہت سیئے درخت پائے جاتے ہیں تو جہاں نورانی مسجد ہے وہاں دو بڑے کیر ہوتے تھے اس کو کیرہاں والی مسجد بھی بولتے ہیں ایک گاؤں بھی گجرات میں مشہور ہے کیرہاں والا یہ کیر بولتے ہیں اس کو خصوصاً یہ سراؤں میں پایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی اس طرح کے نرم جو ہیں وہ کونپلیں نکلتی ہیں پھر اس طرح بڑھتی جاتی ہیں پھر پہلے گہرے سبز رنگی ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں جاز جی انشاءاللہ اسی طرح مزید معلومات کے لیے میرا پنجابی چینل پنجابی دربار زمان خواروی کے نام سے ہے اس کو آپ واج کرتے رہیں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی خدا حافظ